ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد روپیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ تیسوں پارہ جاری ساری ہے آج دوسرا ربو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اور تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ اور ناظرین محترم ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم الدین اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیر ناظرین قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی جا رہی ہے تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیْنُ لِلْمُطَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا ادَّالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوْهُمْ أَوْوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے وہ لوگ جب دوسروں سے ناب کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناب کر یا طول کر دیں تو کم دیں اَلَا يَغُنُ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْنٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَانَمِينَ کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن میں جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّانِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ کِتَابٌ مَرْحُومُ بے شک کافروں کا صحیفہ آمال سجین میں ہے اور آپ کیا سمجھے کہ سجین والا صحیفہ کیا ہے وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے وَإِلُونَ يَوْمَي ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ تقزیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے جو روز جزا کی تقزیب کرتے ہیں اس دن کی تقزیب صرف سرکش گناہگار کرتا ہے جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے اُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كَاتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ کَلَّا إِن لَكِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيونَ پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تقزیب کرتے تھے بے شک نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال ضرور علیین میں ہے اور آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے کِتَابٌ مَرْضُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْغُرُونَ وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں بے شک نیکوکار ضرور جنت کی نعمت میں ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تعرف في وجوههم نبرة نعیم يسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم العین يشرب بها المقربون آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی اس کی مہر مشک ہے اور اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے اور اس میں چشمہ تسلیم کی آمزش ہے اس چشمے سے مقربین پیتے ہیں ان الَّذِينَ جَرْمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَقْمُوا بِهِمْ يَتَغَامَسُونَ بے شک مجرمین دنیا میں مؤمنوں پر ہستے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہسی خوشی لوٹتے وَإِذَا رَأَهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُغْزِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور جب وہ کفار مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں حالانکہ یہ کفار ان مؤمنوں پر نگہبان نہیں بنائے گئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْذُرُونَ پس آج مومنین کافروں پر ہنس رہے ہیں عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کفار کو اپنے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربکا کدحا فملاقی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَئِنِ يَسِیَرًا وَيَا يَا قَنِبُ اِلَى اَحْلِهِ مَسْمُورًا اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے سو تو اس سے ملنے والا ہے سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے انقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے احل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ وَحْنِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُورًا اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ انقریب اپنی موت کو طلب کرے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل میں بہت خوش تھا اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا تَسَقَ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھوگے تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَبَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِ الْأَلِيمِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ هَجْرٌ غَيْرٌ مَمْمُونَ بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے جس کو یہ اپنے رلوں میں رکھے ہوئے ہیں سو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے سیوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُمُود اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور حاضر کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے گا خندقوں والے حلاق کیے جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ ان کے کنارے بیٹھے تھے اور وہ مؤمنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْدٍ شَهِيدٍ اور ان کو ان مومنوں کی صرف یہ بات ناغوار گزری کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب حمد کیا ہوا ہے جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَنِيمِ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ کی مصیبت میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے دوزخ کا عام عذاب اور خصوصا جلنے کا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْلِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریاء جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ اِنَّهُ وَيُبَدِئُ وَيُعِيدِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعْعَالٌ لِمَا يُرِيدِ بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے بے شک وہی اتدان پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے عظمت والِ عرش کا مالک ہے جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے ہَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَسَمُودِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيقَ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْمُودِ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی فیراؤن اور سمود کی بلکہ کفار تقزیب کے درپے ہیں اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے بلکہ قرآن بہت عظمت والا ہے لوحے محفوظ میں مکتوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالْطْوَالِقِ وَمَا أَدَرَاكَ مَطْوَالِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے وہ نہایت روشن ستارہ ہے بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ نگہبان ہے فَالْيَاظُ لِلْإِنسَانُ مِنَّا خُلِقُ خُلِقَ مِن مَا اِن دَافِقِي یَخْفُجُ مِن بَيْنِ سُلْبِ وَالْتَرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِي لَقَادِبِ سو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک اللہ اس کو لوٹانے پر ضرور قادر ہے یومت بلسرائر فَمَا لَهُ مِنَّا قُوَّتِ وَلَا لَا عُصِر جس دن سینے کی چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی سو اس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْدِ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاكِيدُ كَيْدًا فَمَحْبِلِ الْكَابِلِينَ أَمْحِلْهُمْ وَایِدًا بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم بے شک یہ قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی محلت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا اللذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فَجَعَلَهُمْ غُثَاءَ الْأَحْوَاءَ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھئے جو سب سے بلند ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے چراغاہ بنائی پھر تازہ گھاس کو خوشک مائل بسیاہ کر دیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَاءَ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَاءَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ لَتَجَنَّمُ هَا الْعَشْقَ اَدَافْ لَحَمَا تَزَكَّا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُعْفِرُونَ اَلْحَيَا تَدْدُنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَاءَ اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُ فِي الْأُولَى سُحُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْمُسَاءَ بے شک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر وہ نماز پڑھتا رہا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت امدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ نصیحت پہلے صحائف میں بھی مذکور ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بے شک آپ کے پاس دھاپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے کام کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے وہ بھڑتی ہوئی آگ میں جھوکے جائیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلایا جائے گا لیس لهم طعام الا من طریع لا يسمن ولا يؤنی من جوع رجوع يومئذ ناعمة لسعیها راضیه ان کا کھانا صرف خاردار خوشک زہریلے درخت سے ہوگا جو نہ فربہ کرے گا نہ بھوک دور کرے گا بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے اپنے نیک عامال پر شادہ ہوں گے بلن جنت میں جس میں کوئی شخص بے ہدا بات نہیں سنے گا اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس میں بلند مسندیں ہوں گی اور ترطیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے اور صف بصف گاؤ تکیہ رکھے ہوں گے اور بہترین فرش بچھے ہوں گے اَفَلَا يَنذُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا آنتَ مُذَكِّرْ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے نصف کیے گئے ہیں اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے سو آپ نصیحت کرتے رہیں آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَائِقِ إِلَّا مَنْ تَغَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ آپ ان کافروں کو جبرن مسلمان کرنے والے نہیں ہیں مگر جو حق سے پشت حیرے اور کفر کرے تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین معزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں تیسمے پارے کے دوسرے ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور جیسا کہ کل کے نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس آخری پارے میں مختصر مختصر صورتیں ہیں اور یوں کئی صورتوں پر مشتمل یہ سپارہ ہے جس کی الحمدللہ تلاوت چل رہی ہے ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے آج جو دوسرا ربو تلاوت کیا گیا ہے یہ بھی چند صورتوں پر مشتمل ہے جن میں پہلی صورت آج یہ تلاوت کی گئی صورت المتففین قرآن کریم کی ایک معروف صورت ہے صورت المتففین اور چونکہ ابتداء میں ہی وہ لفظ موجود ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ تو اسی پر اس کا نام المتففین رکھا گیا ہے متففین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں یہ برائی اور یہ وبا تاجروں میں خرید و فروض کرنے والوں میں چونکہ بہت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اگر ہم پچھلی قوموں میں دیکھے تو حضرت شعب علیہ السلام کی قوم اس بیماری میں مبتلا تھی حضرت شعب علیہ السلام نے جہاں تبلیغ فرمائی اللہ کی توحید کا پیغام دیا رسالت کا پیغام دیا وہی پر آپ نے انہیں ناب طول میں کمی کرنے کے حوالے سے بھی ڈرائیا اور اس معاملے میں انہیں بار بار خبردار کیا تو ایک تو وہ بنیاد ہے ہمیں جو نظر آتی ہے قرآن کریم میں اس کے علاوہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو وہاں بھی ابتدان لوگوں میں اس طرح کی کچھ وبائیں عام تھی تاجروں میں ناب طول میں کمی کرنے والے تو چنانچہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کیونکہ اللہ نے ابتدان میں یہ فرما دیا وَإِنُ لِلِّ الْمُتَفِّفِينَ بربادی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللَّذِينَ اِذَا قْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جب وہ لوگوں سے ناب کر کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ مکمل طور پر اس کو حاصل کرتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ جب ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو فرمایا یخصرون تو اس میں کمی کرتے ہیں یعنی خود جب وصول کرنے کا وقت آئے تو پروپر طریقے سے اچھے اچھے نوٹ گن کر نوٹ چیک کر کے لیتے ہیں اور ناب طول کی ایک ایک باری کی کو ایک ایک ڈیجٹ کو چیک کرتے ہیں اور جب کسی کو دینے کا وقت آتا ہے تو بھی جیسے تیسے بھی اس مال کو جلدی جلدی نکالو عیب کو چھپا کے نکالو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ عیب مال کے اندر کیا خرابی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ یہ چیزیں عذاب کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں یہاں پر علماء نے ایک روایت بھی لکھی سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے حوالے سے کہ جب کسی قوم میں اس طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں تو وہاں پر کیا انجام ہوتا ہے آج ہمیں ہمارے معاشرے کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں اپنے حالات کی اور اپنے احوال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن پر پانچ سزائیں ملتی ہیں یعنی اگر وہ پانچ قسم کے آمال لوگوں میں عام ہو جائیں وہ پانچ بیماریاں پھیل جائیں تو فرمایا پھر لوگوں میں پانچ سزائیں بھی نازل کی جاتی ہیں نمبر ایک فرمایا فرمایا جو قوم احد شکنی کرتی ہے وعدے توڑتی رہتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے اور آگے فرمایا اور جو قوم دوسری بیماری جو قوم اللہ کے فیصلے کے برخلاف فیصلے کرنے لگ جاتی ہے ان میں غربت پھر عام ہونے لگ جاتی ہے غربت پنجے گاڑ لیتی ہے اور فرمایا اور جس قوم میں ناظرین بے حیائی پھیل جاتی ہے تو ان میں پھر تاؤن اور دیگر اس طرح کی محلک بیماریاں پھیل جاتی ہیں بے حیائی جہاں پر آ جائے وہاں پھر بیماریاں بھی نئی نئی بیماریاں آتی ہیں آج آپ دیکھیں نئے نئے ناموں سے اچانک بیماری آتی ہے پہلے کبھی نام نہ سنا تھا اچانک بیماری آ گئی جی اور وہ ایک نئے نام کے ساتھ منظر عام پر اور پوری قوم اس میں مقتلع ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ بے حیائی کا ایک نتیجہ ہے وَمَا تَفَّفُ الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاد اور چوتھی یہ کہ جب نابطول کے پیمانوں میں کمی کی جانے لگے تو پھر ان کی پیداوار میں کمی کر دی جاتی ہے زمینوں کی پیداوار روک دی جاتی ہے برکتیں مطلب ختم ہو جاتی ہیں وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ اور قہت مسلط کر دیا جاتا ہے اور آگے فرمایا وَلَا مَنْعُ الزَّكَاةَ اِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنُمُ الْمَتْرِ اور جب قوم زکاة کو روک لیتی ہے اللہ تبارک وطالعہ ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جس کے اندر مختلف چیزیں بیان کی آمال کے جو قوم میں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے وہ پکڑ گرفت اور ہلاکتیں نازل ہوتی ہیں تو ناظرین اس حوالے سے ہمیں ضرور یہاں پر غور کرنا چاہیے گویا کہ یہ صورت اللہ تبارک وطالعہ نے اصلاح احوال کے اعتبار سے خاص طور پر نازل فرمائی پھر ایک بڑی اہم بات اس میں آیت نمبر 14 ہے کہ جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے ایک وجہ بتائی کہ کفار ان تمام باتوں سے کیوں پیچھے اٹھتے ہیں وقوع قیامت کا انکار کہیں اللہ کی توحید کا انکار ان تمام چیزوں سے کیوں بھاگتے ہیں چنانچہ بیان فرمایا کہ فرمایا درحقی کا زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے باعث ناظرین یاد رکھیے کہ برے آمال سے یعنی جس طرح اچھے آمال سے دل پاک ہوتا ہے اچھے آمال سے دل کی چمک پیدا ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ناظرین برے آمال کی وجہ سے زنگ چڑتا ہے برے آمال کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک وبا ایسی آتی ہے کہ پھر روحانیت ختم ہوتی ہے ذوق عبادت کم ہونے لگ جاتا ہے اس کے لئے بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبن کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے وہ ایک اسپورٹ بن جاتا ہے دل پر وہ گناہ ایک دھبا بن جاتا ہے اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے باز آ جائے تو فرمایا کہ اور استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اس کا دل پالش ہو جاتا ہے چمک جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے بار بار گناہ کرے وہ اسپورٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دبا دو تین پورا دل وہ جناب علی داغ دار ہونے لگ جاتا ہے اور فرمایا یہاں تک کہ سارے دل کو وہ داغ گھیر لیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی بل رانا علا قلوبہم کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑ گئے آج ہم کپڑوں کے اسپورٹ کو برداشت نہیں کرتے فوراں اس کی دھلائے کا انتظام کرتے ہیں اور ناظرین ہم جب دل پر جتنے مرضی دبے لگ جائیں گناہوں کی جتنی آلودگی ہو جائے اس کی نہ بو آتی ہے نہ وہ دبا نظر آتا ہے نہ اس کی چمک کی پرواہ ہے تو قرآن کریم کے یہ بازامین ہمیں اس حوالے سے بھی توجہ دلانے کا ذریعہ ہیں باقی اس کے علاوہ کفار قریج جب قیامت کے دن اہل ایمان کا مقام و مرتبہ دیکھیں گے تو انہیں بڑی حیرت ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاک اڑاتے تھے دن پر ہستے تھے قرآن بتاتا ہے کہ کانو من اللذین آمنو یا دھاکون یہ دنیا میں یہی کفارین مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہستے تھے وَإِدَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُون آنکھوں کے اشارے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سی ایعیات وہ اپنے آپ کے لئے تفریح کا سامان کرتے تھے ان مسلمانوں سے لیکن فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یا دھاکون آج مومنین کفار پر ہس رہے ہیں یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کو یہ ہسنے کا گویا کہ موقع ملے گا وہ کفار پر ہسیں گے تو ناظرین ہمیں یہ ساری باتیں اس لئے بتائی گئیں تاکہ آج ہم اچھے عامال کریں ہسی وغیرہ وہ ساری چیزیں اصل خوشی وہی ہے جو مومن کو سیدھے ہاتھ میں نام عامال دیے جانے کے وقت ملے گی ہمیں اس خوشی کی اصل تیاری کرنی چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب جزاک اللہ ناظرین محترم اس طور پر تیس میں پارے کا دوسرا روبو جو ہے آج تلاوت کیا گیا ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گیا جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں قرآن کریم کا عرفان اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لئے دنیا میں بھی یہ جو ہے ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی ہماری مغفرت کا باعث ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ای آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو قبول فرمائے اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم بہت تیزی سے ختم قرآن کے جانب بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا بھی کی جائے گی اور اللہ تعالی ایسے مواقعوں پر دعائیں قبول فرماتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اور ہم سب کو قرآن کریم کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے